اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز اور مچھے کہتے ہیں فضیحہ ناظرین لڑکیوں کے کاموں میں مردوں کا کیا کام یہ محاورہ پاکستان میں تو روز سننے کو ملتا ہے لیکن سعودی عرب کے مردوں کے لیے آپ لیڈیز کی ٹیلرنگ شاپ میں داخلے پرپابندی آئیت کر دی گئی ہے اب کوئی مرد نہ تو خواتین کے کپڑے سلائی کر سکتا ہے نہ ہی اپنی خواتونی خانہ یا کسی کزن کے ساتھ لیڈیز ٹیلرنگ شاپ میں داخل ہو سکتا ہے سعودی وزارت بلدیات اور دہی امور کے جانب سے لیڈیز ٹیلرنگ شاپ کے لیے دوہزار چوبیس میں جو شرائط متعارف کر آئی ہیں اس میں مردوں کو خواتین کی ٹیلرنگ شاپ میں کام کرنی اور داخلے سے روک دیا گیا ہے سعودی خبر رسائے دارے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق اپنے پلیڈ فور پر اسطلاح پر وزارت بلدیات نے لیڈیز ٹیلرنگ شاپ کی شرائط کے حوالے سے عوام سے رائے طلب کی ہے ٹیلرنگ شاپ کو چلانے کے لیے مختلف وزارتوں کے لائسنس اور منظوری حاصل کرنا ضروری ہے نئے ذوابط کے مطابق ٹیلرنگ شاپ میں خواتین کام کر سکتی ہیں سلائی کی جگہ کا رقبہ دو سو مربع میٹر سے زیادہ نہیں ہونا شاہیے مجوزہ شرائط کا مقصد لیڈیز ٹیلرنگ شاپ کے کام کو صرف خواتین تک محدود کرنا ہے اور مردوں کو کام کرنے کے اوقات میں لیڈیز ٹیلرنگ شاپ کے اندر داخلے کی اجازت نہ دی جائے سوائے منٹننس اور صفائی جو دکان کی خالی ہونے یا کام ختم ہو جانے کے باعث کی جائے ٹیلرنگ شاپ کا ڈیزائن اس طرز پر بنایا جائے کہ کلائنٹس لیڈیز اور کام کرنے والی خواتین کی پرائیویسی متاثر نہ ہو دکان میں داخل ہوتے ہی استقبالیاں اور ڈسپلی کی جگہ بھی مختص کی جائے